اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلا جسوال ہے وہ یہ ہے کہ ایلہ کا معنی کیا ہے ایلہ جیسے سور بخرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایلہ کے معنی ہے خسم کھانا شوہر اگر یہ خسم کھائے کہ میں بیویوں سے نہیں ملوں گا بیوی سے نہیں ملاخت نہیں کروں ہم بسطری نہیں کروں گا اور الگ رہوں گا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا سور احضاب اگر ہم پڑھیں اکیس میں پارے کے آخری آیتیں اگر ہم پڑھیں خیبر فتح ہونے کے بعد مال غنیمت بہت سارا غنیمت کا مال ملا تھا تو دیگر صحابہ اکرام کو جو مال ملا اس میں ان لوگوں نے اپنے بیویوں کا خرش بڑھا دیا تھا یعنی پہلے جو خرش کرتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے تو عزواج متحارات رضی اللہ عنہ اجمائن نے یہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی ہمارا بھی خرشہ بڑھائیں تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو واضح نصیت کی تھی لیکن جب زیادہ التماس ہوا مطالبہ ہوا تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تھے اور ناراض ہو کر اللہ کے نبی نے خسم کھائی تھی کہ ایک مہنے تک میں بیویوں سے نہیں ملوں گا تو ایسا اگر کوئی شوہر خسم کھاتا کوئی ناراض ہو کر کوئی جائز چیز میں ناراض ہو کر خسم کھاتا ہے بیوی سے ملاخت نہیں کروں گا اس کی جو مدت بتائی اللہ نے چار مہنے زیادہ زیادہ چار مہنے تک خسم کھا سکتا ہے انسان اس سے زیادہ نہیں کرے گا اس کے بعد اگر اس کو موقع دیا جائے گا یا تو رجوع کریں یا طلاق دے دیں بیوی کو اگر کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو خاضی کو بلا کر نکاح ختم کر دیا جائے اس کا حکم علاق ہے تو ایلہ کا جو معنی پوچھا گیا شوہر کا خسم کھانا کہ بیوی سے ملاخت نہیں کرے گا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اور خواتین کے لئے جو اشارہ کیا گیا ان کے لئے خاص مخصوص ایام ہوتے ہیں مہواری کا جو خون ہے اس کا خون آتا ہے کیا اس حالت میں قرآن مجید کا چھونا جائز ہے یا نہیں تو اس حالت میں علماء نے جو حدیثیں ثابت ہیں اس سے علماء نے یہی کہا کہ قرآن کچھ ہونا جائز نہیں البتہ قرآن کا پڑھنے کے سلسلے میں جنوبی مرد کے لئے کیونکہ گنجائش ہے کہ اس کے لئے زیادہ مدت نہیں ہوتی وہ غسل کر سکتا ہے فورا آدمی ہیں غسل کر سکتا ہے فورا فورا غسل کرے بعد میں قرآن کچھ ہوئے اس کو پڑھیں عورت کا مسئلہ لمبا ہوتا ہے بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے انتظار تقریبا ایک ہفتہ لگتا ہے مدت بڑھ جاتی ہے وہاں علماء اکرام نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی کپڑے کے آڑ میں چھوئے عورت جو ہیں کسی کپڑے کے گلس پہن لے یا کسی کپڑے اپنی اوڑنی ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے اس کے سہارے خوران رکھ کر سامنے دیکھ کے پڑھ سکتی اس کی اجازت علماء نے عورت کو دی مرد کو نہیں حالات جنابت میں مرد کو اجازت نہیں کیونکہ وہ فوراں غسل کر سکتا اس کے لئے سہولتیں ہیں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے گا تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے چھو سکتا ہے البت یہ مسئلہ ہے کہ اگر تفسیر کی کتابیں تفسیر کی جو ابن کسیر ہے یا دیگر جو تفسیر ہیں احسن ویان وغیرہ ہیں کیا ایسی کتابیں چھو سکتے ہیں اس میں بھی قرآن تو علماء نے کہا جو مصحب جس کو کہا جاتا ہے صرف قرآن اس کو چھونا منع ہے اسی طرح موبائل فون میں اگر آئے تو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن تفسیر کے جو کتابیں ہیں اس کی اجادت علماء نے دی ہیں کیونکہ وہ صرف قرآن نہیں ہیں بلکہ اس میں تفسیر ہے علماء کے اخوال ہیں وغیرہ تو اس میں چھونے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تو ایک سوال یہ ہے جو عقیدے کی توہید کا جو درس آپ نے سنا اس سلسلے میں کیا تھا پورا سوال ہاں جی حدیث میں آیا ہے اللہ کی نبی صاحب نے کہا انہ لیلہ تسعاتوں وتسعین اسمن منحساہ دخل الجنہ اس حدیث کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نانانوے نام کا ذکر آیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ نانانوے نام ہی ہے بلکہ ضرور نہیں اس سے زیادہ بھی اللہ جانتے ہیں جتنے بتائے گئے وہ نانانوے ہیں اب سوال یہ ہے کیا اس کا یاد کرنا ضروری ہے حدیث میں الفاظ ہے اللہ کے نبی صاحب جس کے اس کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث کی شرعہ میں اللہ ما ابن القیم رحمت اللہ علیم مشہور علیم ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علی کے شاگرد آپ نے کہا کہ صرف یاد کرنا زبانی مراد نہیں بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہے اور اس کے جو تخاظے ہیں جب ہم اللہ کو مان رہے ہیں کہ اللہ خدرت رکھنے والا ہے تو ہم یقین بھی رکھیں جب ہم بھروسہ اللہ پر توقع ہیں تو اس کا تخاظہ دی ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے دوسروں پر بھروسہ نہیں مردہ لوگوں پر یا دیگر لوگوں پر جو لوگ انسان بھروسہ کرتا ہے تو جو اللہ کے جو نام ہے ہر نام کے سلسلے اس کا جو تخاظہ ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ ہم رٹ لیں اور یاد کر لیں یہ نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اس نام کا معنی کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے نام مبارک نام ہے بابرکت نام ہے اس کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے یاد کرنا ضروری ہے اللہ کے نام دنیا کے کتنے چیزیں ہم یاد کرتے ہیں دو تین مرتبہ آپ روزہ نہ پڑھ لیں آپ کو یاد ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ آسان کرے گا بعض لوگ عیسی اللہ تعالی نے ان کو میموری ان کی دی ہیں ذہن دیا ہے حافظہ کہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں یاد ہو جاتا ہے خاص چھوٹے بچے کتنی چیزیں آج غیر ضروری چیزیں یاد کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نام یاد کریں اس میں اور یاد رہیں تو ہم وقت پر استعمال بھی کر سکتے ہیں جب پریشان ہو تو گناہ ہیں گنے گار ہم ہیں یا غفور کہہ کر دعا ہم کرنا ہے یا غفور اغفر لیم یا علیم علیم نی اس طرح حدیث میں اشارے آئیں تو صرف اس کو یاد کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کے اتخابوں کو پورا کرنا ضروری وضو سے مطالب کھڑے ہو کر وضو کرنا ایک سوال ہے کہ کیا کھڑے ہو کر وضو کیا جا سکتا ہے اگر مجبوری ہیں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ضرور نہیں کہ کھڑے ہو یعنی بیٹھ کر ہی وضو کرنا ضروری نہیں کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں ضروری یہ ہے کہ وضو کا جو تریخہ بتایا گیا اس کو مکمل کریں آپ پورا تریخہ جو وضو کا جیسا کہ آپ نے درس میں سنا اس کو چاہے آپ بیٹھ کے سہولت ہے تو بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو کر کرنے میں آسانی ہے آج کل بعض نل جو ہیں اوپر ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے کرنے پریشانی ہوتی ہے پانی گلا ہو جاتے ہیں کپڑے وغیرہ تو وہاں کھڑے ہو کر زیادہ مناسب ہوتا ہے تو جہاں بیٹھنے کے سہولت ہے بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں اختیار ہے انسان اپنے حساب سے لیکن وضو کا جو مکمل تریخہ ہے وہ ضروری اب وضو کرنے کے بعد پھر پوچھا انہوں نے کہ کیا اس کو پوچھنا ضروری ہے دوال سے یا دستی وغیرہ سے کرشیب سے یا اسے ہی چھوڑنا اس میں بھی اختیار ہے جیسے غصول میں بتایا ہمیں اللہ کے نبی سعاصم کبھی صرف ہاتھ سے پانی کے خطرات کو ہٹا دیتے تھے کبھی تولیہ بھی آپ نے استعمال کیا دونوں جائز اختیار ہے انسان کو کوئی ضرور نہیں ہے یونس علیہ السلام کی جو دعا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے مشلی کے پیٹ میں جب تھے لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتم من الظالمین اس دعا کے بعد یا سبحان یا سلام اس طرح کے کلمات کہنا کیسا ہے حدیث میں جو اس دعا کی فضیلت بھی آئی اللہ کے نبی سعاصم نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں رہ کر جو دعا اللہ سے کی تھی اگر کوئی اس دعا کی ذریعہ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مراد پوری کرے گا اس کی گناہوں کو معاف کرے گا حدیث میں فضیلت آئی اس دعا کی لیکن اس دعا کے بعد یا سلام کہنا حدیث میں ثابت نہیں یا سلام ورنہ اللہ کے نام میں سلام بھی ہے اگر کوئی ایسا ہی کہنا چاہے یہ نہیں کہ حدیث میں ثابت ہے کہنا چاہے اس کی خاص فضیلت ہے یہ سمجھ کر اگر کرتے ہیں تو صحیح نہیں کوئی دعا کرتے ہوئے یا سلام یا غفور جیسے میں نے کہا یا علیم جو بھی ہے اللہ کے نام اس کا استعمال کر کے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں لیکن فضیلت سمجھ کے حدیث میں ثابت ہے جبکہ ثابت نہیں ہے ایسے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں تو صرف یہ کلمات کہیں آپ اگر یا سلام کہہ کر جب ہم پریشان ہوں امن و سلامتی نہ رہے یا سلام کہہ کر اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں امن و سلامتی عطا کر جائز جیسے نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں تباہ رکھتا یا عزل جلال اللہ لکھتے ہیں اس سے پہلے جی نماز دیکھئے اکثر سوالات غیر موضوع سے ہٹ کر ہیں ابھی جو ٹاپکس نہیں آئے اس کے بارے میں بھی ہیں پھر بھی مختصر جواب دیکھیں میں ختم کروں بات کو نماز کے بارے میں اگر مجبوری ہیں نماز کے بارے میں اللہ کی نبی ساس میں بتایا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا قیام کھڑا ہونا نماز کے بنیادی چودہ جو آرکان ہیں اس میں اہم رکم کھڑے ہو کر قیام بھی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضرور ہے جو طاقت رکھتا ہے جو خدرت رکھتا ہے کھڑے ہو کر پڑھنے میں طاقت ہے وہ کھڑے ہو کر پڑے گا نماز اگر کوئی مجبوری ہیں بیماری ہیں بیماری ہیں انسان کو پیر میں کوئی چاہے جوان ہی کیوں نہ ہو جوان انسان ہے لیکن مجبوری اس کی ایکسینٹ ہو گیا کچھ مار لگ گیا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہیں ان کو بواسر کی بیماری تھی بواسر کی اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا صلی قائمن فَإِلَّمْ تَسْتَتِفَ قَائِدًا فَإِلَّمْ تَسْتَتِفَ عَلَى جَمْبٍ اللہ کے نبی صاحب نے ان سے کہا تھا کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر آپ پڑھیں پھر کہا اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹھ کر اپنے پہلو پر جیسے بعض بیمار اسے ہوتے ہیں کھڑے ہونے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتے تو لیٹھ کر پڑھیں حتیٰ کہ اشارہ سے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس میں سہولت ہے آسانی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے ابو حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے راستے میں آپ کو پیشاپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہاں پر ایک کچھرے کی جگہ تھی لوگ جہاں کچھرا پھیکتے تھے اللہ صباتتی قوم کا الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئی مردور کھڑا رہا اللہ کے نبی گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاپ کیا ایک دوسری روایت ہے عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس میں ہے کہ آپ نے منع کیا کہ کوئی کھڑے ہو کر پیشاپ نہ کرے اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاپ کرتے تھے عائشہ صدیخہ نے ذکر کیا دونوں حدیثوں کو جمع کر کے ایک حدیث میں منع ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا تو اس لئے علماء نے کہا اور اللہ کے نبی نے جو کھڑے ہو کر پیشاپ کیا حضی فارض اللہ تعالیٰ ان کے جو روایت میں نے بیان کی علماء نے کہا کہ وہاں جگہ نہیں تھی اللہ کے نبی صاحب کے لئے بیٹھ کر پیشاپ کرنے کی کچھ رہا تھا وہاں پہ گندگی تھی تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی مناسب تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا اگر کوئی مجبوری ہے بعض لوگوں کو بیٹھنے نہیں ہوتا تکلیف کھرک پکڑی جاتی ہے کبھی یا کوئی تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے کی سہولت نہیں ان کو بعض بیمارے سے ہوتے ہیں تو بیٹھ کر وہ کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس حدیث سے علامان دلیلی ہے کوئی مجبوری ہے ورنہ بیٹھ کر کرنا چاہئے اور آئیسی جگہ پر کرنا چاہئے جہاں پیش آپ کی خطرے اپنے جسم پر ایک کپڑوں پر گرنے کا خدشہ ڈر نہ ہو کیونکہ سخت وعید آئی اللہ کے نبی صاحب نے کہا استنزہو من البول فَإِنَّ عَامَتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ اللہ کے نبی صاحب کہا کہ پیش آپ کے خطروں سے بچو کیونکہ اکثر عذابِ قبر خبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے پیش آپ کے خطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا اور کھڑے ہو کر کرنے سے پیش آپ کے خطرے چھیٹے اچھل سکتے ہیں تاخدہ یہی ہے کہ بیٹ کر کریں کوئی مجبوری ہے تو آپ احتیاط کریں اگر اچھلے میں خطرے ہیں تو آپ فوراں دھولیں اس کو جسم پر اگر خطرے ہیں تو دھولیں تو مجبوری کی صورت میں کیا جا سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں انشاءاللہ مرد حضرات کی طرف سے بھی کچھ سوالات آئے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا کیا ضروری ہے نہیں اگر کوئی بھول جائے جیسے میں نے وضو کے مسائل میں ذکر کیا تھا نیت کرنا ضروری ہے وضو سے پہلے اور بسم اللہ کہنا ضروری ہے بعض روایتوں میں الفاظ ہیں لا وضو لمن لم يسمی اس طرح کے الفاظ ہیں جو اللہ کا نام نہ لے بسم اللہ نہ پڑے اس کا وضو نہیں ہوگا اور جو بھول گیا اگر کوئی تو جیسے میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی روفیان امتی القط و نسیان اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ نے معاخدے کو اٹھا لیا ہے بھولتا ہے انسان کبھی بھول کے وجہ سے اگر چھوڑ دیا تو کوئی حرش کے بعد نہیں یاد ہونے کے باوجود اگر نہیں پڑتا ہے بسم اللہ تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اسی طرح دعا ہے کہ وضو کے بعد کی دعا اللہم جعال لی من التوابین ثابت ہے یا نہیں جسے میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی سنن ترمیزی کی روایت ہے صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے پانی کے اوساف سلاسا کے تغیر سے پانی نجس ہوگا یا نہیں صحیح حدیث ہے یا نہیں یہ جو میں نے بتایا ہے کہ پانی پاک ہے اصل یہی ہے کہ پانی پاک اللہ کے نبی نے کہا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز گندہ نہیں کر سکتی دوسری روایت میں الفاظ ہیں ابن عبی شہبہ مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت ہے اس میں تین چیزیں بدل جائیں پانی کا بو پانی کی بو اس کا رنگ اور اس کا مزہ اگر تینوں میں سے کوئی ایک صفت بدل گئی تو پانی گندہ ہو جائے گا یہ روایت کے سلسلے میں علماء کا کلام بعض علماء نے اس کو ضعیف خرارت سنت کے اعتبار سے حدیث ضعیف لیکن اس حدیث پر علماء کا اتفاق تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث کا جو معنی ہے اس میں جو دلیل لینا ہے بلکل صحیح ہے وہ تمام علماء کا اتفاق ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا لیکن حدیث کی سند میں اختلاف سند ثابت ہے نہیں اس میں کلام ہے اکثر علماء نے ضعیف خرار دیا ہے سند کے اعتبار سے لیکن متن کے اعتبار سے جو حدیث ہاتھی اس کو متن کہا جاتا ہے راویوں کے جو نام ہوتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ سے سنا انہوں نے استاذ سے صحابی کا نام پھر اللہ کے نبی کا نام اس کو سند کہا جاتا ہے سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف لیکن متن جو الفاظ حدیث کے ہیں صحیح ہیں تمام علماء کا اجماع ہے اتفاق ہے اس بات کہ صحیح جی اسی طرح ایک سوال ہے کتہ پانی میں اگر کسی کے برطن میں مو ڈالے تو اس کو ساتھ مرتبہ دھونا ہے پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری مرتبہ یہ ساتھ میں شامل ہے یا ساتھ کے علاوہ اکثر جو روایتیں ہیں پہلی مرتبہ اولہ ہنہ بی تراب یہی صحیح ہے بعض روایتوں میں اخرہ ہنہ بی تراب اگر آخر میں آپ دھویں گے تو پھر پانی سے دھونا پڑے گا آخر میں اگر مٹی استعمال کریں گے تو کیا ہوگا پھر آپ کو پانی سے دھونا پڑے گا تو علماء نے کہا اولہ ہنہ بی تراب یہ روایت زیادہ صحیح اس کو علماء نے ترجی دے اور یہی بات سمجھ میں آتی پہلی مرتبہ آپ استعمال کریں یا بھول گئے کوئی تو درمیان میں آخر میں دھویں گے تو پھر مسئلہ آئے گا پھر پانی سے دھویں آپ ساتھ مرتبہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو اکثر اولہ نے یہی کہا کہ اولہ ہنہ بی تراب کی روایت زیادہ صحیح ہے کہ پہلی مرتبہ یا درمیان بھول گئے کوئی تو درمیان میں برحال مٹی سے دھویں ایک مرتبہ اور پھر پانی سے دھویں کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے مکمل کرنا ہے دونوں کیلئے دونوں رواجیں ثابت ہیں الگ الگ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں الگ کلی سے آپ کریں اور ناک میں پانی دونوں ایک ہی مرتبہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی ساسم سے دونوں طریقے ثابت ہیں سجدے شکر کے لئے حضور کرنا سجدے شکر کے لئے یا سجدے تلاوت کے لئے امام بخار رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فعل ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سجدے تلاوت کے لئے جب تلاوت کرتے ہیں خوران پڑھتے ہیں تو آپ وضو نہیں باوضو بھی نہ ہو تو آپ سجدہ کرتے تھے اس کا ذکر امام بخار رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کیا ہے تو اس سے علماء نے دلیل دی کہ یہ سجدے تلاوت ہیں جیسے کہا گیا کہ قرآن چھونے کے لئے پڑھنے کے لئے وضو کرنا بہتر ہے افضل ضروری نہیں تو سجدے تلاوت کے لئے بھی علماء نے کہا کہ ضروری نہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فعل ثابت صحابی کا عمل ثابت اسی طرح سجدے شکر کے لئے کوئی بھی خوشقبری آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراں سجدے میں گر جاتے تو اس میں بھی ثابت نہیں کہ آپ اللہ کے نبی اکثر با وضو رہتے تھے لیکن حکم دیا ہو اللہ کے نبی نے اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ صرف سجدہ ہے پوری نماز نہیں علماء نے وجہ بھی بتائی کہ وضو کیوں ضرور نہیں یہ نماز نہیں ہے مکمل سجدہ ہے بس ایک سجدہ یہ نماز نہیں اس لئے علماء نے کہا کہ اس کے لئے وضو کرنا بہتر ہیں افضل ہیں کرنا چاہیے اگر کوئی مجبور یہ نہیں کر سکتے کوئی ہے پریشانی تو بغیر اس کے بھی کر سکتے ہیں جسے اب کہا گیا شرم کا سامنے کا جو حصہ ہے ذکر کہلاتا ہے عربی میں پیسے جو حصہ دوبور کہلاتا ہے کیا اس کو چھونے سے وضو توڑ جائے گا بعض علماء نے کہا دونوں کا ایک ہی حکم دونوں کا ایک ہی حکم جی خبلہ روح کرنا پڑے خبلہ روح ہاں تلاوت اگر نماز میں ہے نہیں نماز بتانو دو صورتیں ہیں ایک نماز میں ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے ثابت ہیں غیر نماز میں ہے تو جیسا ابن باز رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کہا کہ اللہ اکبر کہنا ضرور نہیں اب ڈیریک جو بھی اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو ڈیریک کیجئے بیٹ کر آپ کریں اٹھنا ضرور نہیں کھڑے ہونا ضرور نہیں یہ مصطح والک چیز ہے ضرور نہیں کھڑا ہونا مکمل ضرور نہیں بیٹ کر آپ پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹ کے بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں دلیل دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے بتائیے بعد میں انشاءاللہ تحقیق کریں صحیح ہے نہیں حدیث ہو سکتی روایتیں ہیں لیکن صحیح ہے دیکھیں اگر وہ صحیح ہے تو انشاءاللہ علمہ کے اخوال جیسے میں نے کہا اخوال ہیں آٹھویں مرتبہ بھی ثابت ہے روایت صحیح مسلم میں اخرہ ہونا یہ روایت حتیٰ کہ انڈلنے کا بھی یہ لفظ جو ہے صحیح مسلم میں اس میں اخوال ہیں کافی علمہ کے لیکن مسئلہ یہ آتا یہاں پہ اگر سات مرتبہ کو ہم یہ کریں کافی لمبی بحث ہے امام شوکان رحمت اللہ علیہ نے نائل اللہ تعالی میں لمبی چھوڑی بحث ذکر کی فتولواری میں بھی ہے دیگر کتابوں میں ہیں لیکن جو بہتر لگتا ہے حدیث کے اکثر طروق میں سات مرتبہ دکھر آیا ہے اکثر حدیثوں میں روایتوں میں بعض نے اس کو ترجیح دی پھر آٹھ مرتبہ دھونا پڑے گا آٹھ میں مرتبہ پانی سے دھونا ہی پڑے گا بہتر رہی ہے اختلاف سے بچنے کے لئے آپ پہلی مرتبہ دھولیں اختلاف سے بچ جائیں ایسے جگہوں پر جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے جس سے اللہ مہین ابن باز رحمت اللہ علیہ کے اکثر فتاوے آپ پڑیئے وہ بلتے ہیں اختلاف کو چھوڑ دیجئے جہاں اختلاف کی گنجائی سے اس کو چھوڑ دیجئے جس سے آپ بچ سکتے ہیں اختلاف سے اس پر عمل کیجئے مسئلہی ختم تو یہاں ایسا یہی بہتر ہے جس کے میں نے اشارہ کیا ہے الحمدللہ یہاں پر سوالات ختم ہوئے آخری سوال تو یہی پر ہمارے الحمدللہ سوالات ختم ہوئے ایک بھائی کا سوال ان کے لئے خاص ہے وہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تخریم اس میں اختلاف ہے سفر کا جو مسئلہ ہے کہ سفر کی جو کتنی تحدید ہوگی کتنے کلومیٹر کے حساب سے اس میں کافی اخوال علماء کے اکثر آج کے جو علماء نے کہا کہ وہ عرف کے اعتبار سے عمل کریں بعض جگہ اسی ہیں کہ ہم گاڑی پر جاتے ہیں جلدی پہنچ جاتے ہیں بعض کلومیٹر کم ہے راستہ خراب ہے کبھی دو گھنٹے تین گھنٹے لگتے ہیں کبھی دور ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں جیسے آج کل ہائیوے بنے ہیں آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں وہی دوسرے علاقے میں جائی آپ کافی وقت لگے گا تو اس میں کافی مسئلہ آتا ہے علماء ابن باز رحمت اللہ اور دیگر بعض علماء نے کہا اسی کلومیٹر انہوں نے بتایا اس وقت جو اونٹ کی جو سواری تھی ایک روایت میں ہے کہ ایک دن ایک رات کی مدد بتائی گئی تو اس سے اندادہ کیا کہ اونٹ کی رفتر کتنی ہوتی ہیں عام طور سے اس حساب سے بتایا گیا کہ آج کے کلومیٹر کے حساب سے اسی کلومیٹر اکثر علماء نے جیسے ابن تیمیہ رحمت اللہ اور دیگر نے کہا کہ عرف کا اعتبار کرے انسان ہم جہاں رہتے ہیں جس شہر میں وہاں کے علماء وہاں کے تجربے کار کس کو سفر مانتے ہیں کس کو سفر مانتے ہیں یہی بہتر لگتا ہے ورنہ آپ کلومیٹر کو بھی مانیں کہیں بعض جگہوں پر آسانی ہوگی سمجھنے کے لئے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ بعض راستے خراب ہیں بعض اچھے ہیں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی وہاں کیا کریں پریشن ہو جائیں کہ کلومیٹر اتنا ہی ہوئے مختصر ہوا کبھی فلیٹ سے آپ جا رہے ہیں دہلے بھی ایک گھنڈے پہنچ جائیں گے مسئلہ آتا ہے خسر کریں نہیں کریں یہ سفر ہوگا نہیں ہوگا تو عرف کا اعتبار ہی زیادہ بہتر لگتا ہے میں بھی خود عمل کر کے دیکھا کلومیٹر کے حساب سے پھر دو تین شہر آئے سے آئے ہمارے مشکل ہو گیا مسئلہ پھر میں عرف ہی پہ آنا زیادہ بہتر لگا معاشرہ میں سوسائٹی میں ہمارے جو تجربے کار ہیں ان سے آپ پوچھیں علماء سے کہ یہاں تک میں جا رہا ہوں کیا کروں جانے سے پہلے سوال کریں اگر ڈوٹ ہے آپ کو یہی بہتر ہے عرف کے اعتبار سے عمل کیجئے آپ آخر میں اللہ کا شکرہ ہے ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق و فضل سے یہ دین کے بنیادی مسائل یہ دوسرا ہمارا پروگرام تھا اس نے اختتام کو پہنچا الحمدللہ سبحان اللہ یو بحمد سبحان اللہ ہر خسم کی تعریف اللہ کے لئے ہیں اور اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مسجد فضل کے ذمہ داران اور جو بھی اس کے مہتہتی میں مسجد کے ہیں امام صاحب اور دیگر لوگوں کا ہم تہدل سے شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو خبول فرمائے اور جو بھی وہ اچھے عامال انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف خبول اتا فرمائے اور مزید اخلاص کے ساتھ دین کے دیگر کام ان کو کرنے کی توفق نات فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں ان کے مال و دولت میں اللہ برکت اتا فرمائے سہت و تندرستی اتا فرمائے اور میں تمام جو شرکت کی ہیں خواتین مرد و حضرات تمام کبھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حصر سے لے کر اب تک الحمدللہ ہمارا ساتھ دیا اور شرکت آپ نے کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے آمین سبحانہ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام یہ دوسرا پار تھا ارکان اسلام کے بارے میں تیسرا کب ہوگا انشاءاللہ جل سے جل اس کو ہم میٹنگ کرنے کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشتب اللہ الہ الا انت استفروق واتو